وہ ہیل میں پہنچ گیا تھا وہاں ریمنز جان کے پیچھے پر جاتے ہیں کہانی کے شروع میں ہمیں ایک ویپن ہتھیار کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کو تقدیر کا پھالا بھی کہا جاتا تھا سب کا کہنا یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں بھی وہ ہتھیار ہوگا اس کی دنیا میں حکومت ہوگی لیکن ورڈ وار ٹو کے بعد وہ ہتھیار کہیں پر گائب ہو گیا جس کے بعد وہ آج تک کسی کو بھی نہیں مل پایا ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں بڑھا میں کادمی کو دیکھتے ہیں جو ایک چرچ کی صفائی کر رہا تھا تبھی اسے کدائی کرتے ہوئے وہاں پر ایک کپڑے میں لپٹا بہت یار مل جاتا ہے یعنی کہ تندیر کا بھالا جیسے ہی وہ آدمی اسے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اس کی ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان بن جاتا ہے اسے ہر طرف سے عجیب عجیب آفاظر پر سنائی دینے لگی تھی اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا وہ پرے خوش میں ہی نہیں رہتا وہ وہاں سے جانے لگتا ہے جب وہ آدمی تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پر اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا مگر جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی پوری طرح تباہ ہو گئی تھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے یہی سے ہمیں آگے لوس انجرلز شہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی جس کا نام جان کانسٹینٹین تھا اس کو ایک لڑکی کے اندر سے ڈیمن نکالنے کے لیے بلایا گیا تھا جان تراصل ایک پہرہ نارمل انویسٹیگیٹر ہوتا ہے جو ڈیمنز کو نکالنے کا کام اور ان سے بات بھی کر سکتا تھا اب کیونکہ ڈیمن نے پوری طرح سے اس لڑکی پر اپنا کابو کر لیا تھا جان اس ڈیمن کو ایک خولی نشان اور اپنے منتروں کا استعمال کر کی اس ڈیمن کو ایک شیشے کے اندر قید کر لیتا ہے پر وہ شیشہ ٹوٹ گیا تھا جسے وہ ڈیمن اب اس لڑکی کے اندر سے چلا تو جاتا ہے پر ابھی بھی وہ اسی دنیا میں ہی تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ڈیمن یا اینجل یعنی فرشتہ ایسے یہ دنیا میں نہیں آ سکتے تھی کیونکہ یہ گوڈ اور ڈیویل شیطان یہ اصول کے خلاف تھا انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ کوئی بھی ڈیمن یا فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر دنیا میں نہیں جائے گا کیونکہ ڈیمن اور فرشتہ دنیا میں آ کر لوگوں کو اچھے یا بری کام کرنے کی طرف لے جاتے تھے تو اسی لئے گوڈ اور شیطان نے یہ اصول بنایا وہ چاہ دیتے کہ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں لے کر اچھے یا بری کام کرے تاکہ انسان اپنے اچھے یا بری کام کا خود ذمہ دار ہو تو جان اب اس بات کو سوچنے لگتا ہے کہ گوڈ اور شیطان کے بنائے گئے اصول کے خلاف یہ ڈیمن دنیا میں کیسے آ سکتا ہے تو اسی لئے جان اپنے ایک پرانے دوست کے پاس جاتا ہے جو چرچ کے فادر تھی ان کے پاس چیزوں کو ہاتھ لگا کر یعنی انہیں چھو کر چیزوں کے بارے میں پتا کرنے کی طاقت تھی اسی لئے وہ اپنے دوست فادر کو اس لیمن پر نظر رکھنے کا اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کچھ بھی کہیں پر برا ہو تو مجھے فوراں بتائیں اس کے بعد جان اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ بہت زیادہ سگرٹ پینے کی وجہ سے تمہیں لنگز پھیپڑوں کا کینسر ہو گیا ہے اور وہ اپنی تیسری سٹیج پر ہے تو جان تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا ورنہ تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے پر سب سننے کے بعد جان کہتا ہے مجھے کوئی بھی بیماری ہو میں کسی بھی وجہ سے مروں جانا تو مجھے ہل جہرم میں ہی ہے جان ایسا سب کیوں کہہ رہا تھا یہاں پرامے پتا چلتا ہے کہ جان بچپن ہی سے ڈیمنز کو دیکھنے کی شکتی طاقت رکھتا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے بچپن میں بہت زیادہ ڈر بھی جایا کرتا تھا مگر اس بات پر اس کے ماباپ نے کبھی یقین نہیں کیا وہ سمجھتے تھے کہ جان پاگل ہو گیا ہے اسی دیو انہوں نے اس کا اناج کروانا شروع کر دیا لیکن ان سب چیزوں سے جان بہت چلتی دنگ آ گیا تھا اس نے ایک دن خود کو مارنے کا فیصلہ کیا جو چرچ کی حصول کے مطابق بہت بڑا گناہ ہوتا ہے یعنی کہ انسان اپنی جان خود نہیں لے سکتا تھا صرف گوڑ کے پاس ہی یہ حق ہے اور ایسا کرنے والا انسان سی تھا نرخ یعنی جہانم میں ہی جائے گا اور جان کی آتما بھی نرخ میں گئی تھی پر تب ہی ڈاکٹرز نے اسے بچھلی کے چھٹکے دیئے اور کسی طرح سے اس کی جان کو پچھا لیا وہ زندہ تو ہو گیا پر جان میں خود کو مارنے کا جو گناہ کیا تھا اب جان جب بھی مرے گا وہ ہیل یعنی نرخ میں ہی جائے گا اس ایکسیڈنٹ کے بعد جان نے اپنے اندر کی طاقتوں کو جانا اور دنیا میں رہ کر انسانوں کے اندر سے ڈیمنز کو نکالنے کا کام شروع کر دیا تاکہ وہ دنیا میں رہ کر اچھے کام کرے لوگوں کی جان بچائے پر جان کے بچانے کا شیطان کو بہت دکھ تھا تب ہی اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ جان جب بھی مرے گا اسے شیطان لینے خود دنیا میں آئے گا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جان ایک چرچ میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک فیمیل فرشتے سے منتا ہے وہ فرشتہ گوڈ کے قریب تھی جان اس سے کہتا ہے کہ اب اس کی سول آتما کو گوڈ ماف کر دی کیونکہ اب تو وہ اچھے کام کر رہا ہے پر فرشتہ کہتی ہے کہ تمہارا مقصد صرف اچھے کام کر کے جنت میں جانا ہے تم ابھی بھی ایک خودگرس انسان ہو جو صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لوگوں کی جان کو بچاتا ہے سباتھیں جاننے کے بعد جان کو گصہ آ گیا تھا وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا تو وہاں پر راستے میں بہت سے خطرناک ڈیمنز اس پر حملہ کر دیتے ہیں مگر جان ان کا مقابلہ کرتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے جس کے بعد وہ میڈ نائٹ نام کے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے میڈ نائٹ دراصل ایک گارڈ تھا جو دولوں دنیا یعنی کہ زمین اور آسمان کی بیلنز کو ٹھیک لگتا تھا یعنی کہ وہ کسی بھی ڈیمن کو دنیا میں نہیں آنے دیتا تھا میڈ نائٹ رہتا زمین پر ہی تھا جان میڈ نائٹ کو ساری بات بتاتا ہے پر وہ اس کے بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ ڈیمن یا فرش پہ گارڈ یا شیطان کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں آسکتی تب ہی وہاں پر ایک ڈیمن آجاتا ہے جو انسانی روپ میں تھا مگر جان اس کو نہیں بہچانتا وہ اس سے تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد جان اپنے ایک دوست کے پاس چاہتا ہے جس کے پاس کچھ ایسی ہتھیار تھی جن سے ڈیمنز کو مارا جا سکتا تھا وہ اس سے ڈیمنز کو مارنے کے لیے کچھ ہتھیار لیتا ہے اور چلا جاتا ہے ادھر وہ آدمی جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جس کے پاس تدبیر کا بھالا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ لاؤس انجلس شہر کے درو برتا جا رہا تھا عجیب بات یہ تھی وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے جانور مرتی جا رہی تھی اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ہسپیٹل میں داخل تھی وہ اچانک سے چھت سے گوت کر پول میں گر کر اپنی جان دے دیتی ہے جس کے بعد اس لڑکی کی جڑوا بہن وہاں پر آتی ہے جس کا نام انجلہ تھا وہ اپنی بہن کی ایسی موت سے بہت زیادہ دکی تھی وہ سوچتی ہے کہ اس کی بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ تو چرچ کے اصولوں کو بہت مانتی تھی تو اس نے اپنے ساتھ اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا جس کا صاف مطلب اب اس کی آتما سیدھا ہیل میں جائے گی انجلہ کی بہن کی ہاتھ پر بھی وہی نشان تھا جو ہم نے کہانے کے شروع میں اس آدمی کی بازو پر دیکھا تھا انجلہ بیٹھی اب اپنی بہن کی مرنے سے پہلے کی ویڈیو دیکھتی ہے جس میں مرنے سے پہنے اس نے جان کانسٹنٹین کا نام لیا تھا تب ہی انجلہ اب جان کے پاس جاتی ہے مگر یہاں پر جان انجلہ کے مدد کرنے سے منا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی موت اور نرک ہیل والی بات پر بہت ساتھا پریشان تھا جب انجلہ اس کے گرسی جانے لگتی ہے تو تب ہی جان دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ڈیمنز تھی جو انجلہ کا پیچھا کر رہی تھی اس لیے وہ جلدی سے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ان ڈیمنز سے بچھا لیتا ہے اب جان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا وہ اس کے بہن کی کیس کے بارے میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک بلی کو ہاتھ میں لے کر اپنے پاؤں کو پانے میں ڈال کر بیٹھ جاتا ہے ایسا کرنے سے وہ ہیل یعنی نرک میں پہنچ گیا تھا وہاں پر وہ انجلہ کے بہن کی آتما سے ملتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ہاں میں نے خود اپنی جان لی ہے پر کس وجہ سے اس سے پہلے وہ بتاتی وہاں نرک کے ڈیمنز جان کے پیچھے پر جاتے ہیں جس وجہ سے بینا بات جانے اب جان کو واپس سے دنیا میں آنا پڑتا ہے ادھر فادر جو جان کی دوستی انہیں انجلہ کی بہن سے جوئے کو ثبوت ملتے ہیں تو وہ ہاسپیٹل میں انجلہ کی بہن کی لاش کے پاس جاتے ہیں جب وہ اس کے بازو پر نشان دیکھتے ہیں اور جب وہ اس کے بازو کو پکڑتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہی پر وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں جب جان کو فادر کی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر وہ دیتا ہے کہ فادر نے اپنا حفاظتی لاکٹ پہنا ہی نہیں تھا جس وجہ سے ان کی بری طاقتوں کی وجہ سے موت ہو گئی تبی وہ ان کی ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے جس سے خون آ رہا تھا گوھر کرنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی نشان بنا ہوا ہے جس کو فادر نے ہی مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ پر بنایا تھا وہی نشان جو انجلا کی بہن کی بازو پر تھا اب اسی نشان کے بارے میں جاننے کے لیے جان اپنے اسی دوست کو فون کرتا ہے جس سے وہ ڈیمنز کو ماننے کے لیے ہتھیار لائے تھا جان کا دوست اس نشان کے بارے میں جاننے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ یہ نشان شیطان کی بیٹی کا ہے جو خالی نرک میں نہیں بلکہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اسے دو کام کرنے ہوں گی ایک تو ایسے انسان کی جان لینا جس کے پاس دماغ کی طاقتیں ہوں وہ اپنے ایسی طاقتوں کا استعمال کرتی کچھ بھی پتہ کر لے اور دوسرا تقدیر کا بھانا یہ سب بتا کر جیسے ہی جان کا دوست فون رکھتا ہے اس پر مکھیوں کا حملہ ہو جاتا ہے اس کے بھی موت ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ سب ابھی تک شیطان کا بیٹا کر رہا تھا دنیا میں آنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس دماغ کی شکتیاں تھی جو کسی بھی جیس کے بارے میں بتا کر سکتی تھی اس لیے اس نے جان بوچ کر اپنی جان دی تھی تاکہ شیطان کا بیٹا اپنی اس مقصد میں کبھی کام یا بھی نہ ہو انجیلا بتاتی ہے کہ اس کے پاس بھی ایسے ہی طاقتیں تھی جیسے اس کی بہن کے پاس پر اس نے اپنی ان طاقتوں کے بارے میں کبھی جانا ہی نہیں اس لیے وہ طاقتیں اس سے دور ہو گئی پر انجیلا اب اپنی طاقتوں کو واپس سے حاصل کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ جان کی مدد مانگتی ہے جان اس کو ایک بات تب میں نٹا دیتا ہے وہ پانی کے اندر اس کے موں کو تب تک رکھتا ہے جب تک وہ موت کے قریب رہی پہنچ جاتی تب یہ جانک سے انجیلا باہر آ جاتی ہے موت کو اتنا قریب دیکھنے کی وجہ سے اس کی طاقتیں واپس آ گئی تھی انجیلا بھی یہاں پر اپنی دماغ کی طاقت کا استعمال کر کے جان کو بتاتی ہے کہ فادر اور تمہارے دوست کو ایک دیمن نے مانا ہے جو آتھا انسان اور آتھا دیمن ہے انجیلا اسی دیمن کی بات کر رہی تھی جس سے پہلے جان مل چکا تھا پر اس میں اسے پہچانا نہیں تھا سب جاننے کے بعد جان اس دیمن کے پاس جا کر اس پر خالی وارٹر کراتا ہے جس سے وہ اپنے اسی روپ میں آ گیا تھا وہ دیمن بتاتا ہے کہ تم شیطان کے بیٹے کو دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ تک دیر کا بھالا بھی اس تک پہنچنے والا ہے اب شیطان کا بیٹا انجیلا کی آتما کو لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ انجیلا کی طاقتی واپس آ گئی ہے جیسے اس کی بہن کے اندر تھی اسی لئے شیطان انجیلا کا استعمال کر کر اب دنیا میں آنا چاہتا تھا جب انجیلا جان کے ساتھ تھی تب ہی کوئی کالی شکتی آگر انجیلا کو جان کے پاس سے لی جاتی ہے وہ اسے بہت بچانے کی کوشش کرتا ہے پڑ نہیں بچا پاتا یہ سب ہونے کے بعد جان اب میڈ نائٹ کے پاس جاتا ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ آسمان اور زمین کا بیلنس خراب ہو گیا ہے دیمنز ہماری زمین پر آنے لگی ہیں اور ان سب کے پیچھے شیطان کے بیٹے کا ہاتھ ہے سب جاننے کے بعد میڈ نائٹ جان کو ایک کرسی دیتا ہے جس پر بیٹھ کر اسے بھالے کی ساری سچائی کا پتا چل گیا تھا اور وہ یہ بھی پتا کر لیتا ہے کہ اس وقت انجلا کہاں پر ہے جان اپنے آسسٹن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف انجلا اسی پول میں تھی جہاں پر اس کی بہن میں چھنانگ لگا کر اپنی انچان دی تھی تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو بہت عجیب لگ رہا تھا انجلا اس پر گولیاں چلا دی ہے پر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس نے انجلا کو پکڑ لیا تھا جہاں پر انجلا تھی اس جگہ پر بہت سے ڈیمنز تھے جو انسانی روپ میں انجلا کی آتما کو لینے آئے تھے پر وہاں پر جان کا آسسٹن اولی وارٹر کو پانی کے ٹینک میں ملا دیتا ہے جس کے بعد ان ڈیمنز پر وہ اسی پانی کی بارش کرتا ہے وہ سب ہی اولی وارٹر کی وجہ سے جلن لگی تھے اس بات کا فائدہ اٹھا کر جان ایمنز کو مار دیتا ہے جب وہاں پر ایک ڈیمن اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا تو جان کا آسسٹنٹ آ کر اس بیون کو مار دیتا ہے جس سے جان کی جان بچ گئی تھی ادھر انجلا ابھی بھی پانی کے پول میں تھی جس کو شیطان کے بیٹے نے پوزیسٹ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور ساتھی نرخ میں بھی کھینچ لیتا ہے وہ انجلا کے جسم میں آ کر دنیا میں آنا چاہتا تھا شیطان کے بیٹے کا پلین کامیاب ہو گیا تھا جب جان پول کے پاس آتا ہے تو انجلا اب پوزیسٹ ہو چکی تھی جو جان کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتی ہے پر وہاں پر جان اور اس کا آسسٹنٹ اسے کابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جان بہت زور زور سے منتر پڑ رہا تھا ابھی اسے ایسا کرتی کینسل کی وجہ سے بہت ساتھ تکلیف ہو رہی تھی بگر اس کا یہ کام اب اس کا آسسٹنٹ جاری رکھتا ہے ان دونوں نے انجلا کو ٹھیک کر دیا تھا تب ہی دوبارہ سی کوئی کالی شکتی آ کر جان کے آسسٹنٹ کو بھی مار دیتی ہے اس بات پر جان اب غصے میں آ گیا تھا وہ زور زور سے منتر پڑ نہ لگتا ہے تب ہی ادھر فیمیل انجل فرشتہ آ جاتی ہے کیونکہ اس فیمیل انجل کو یہ لگتا تھا کہ انسان ہر بار گلدی کرتا ہے اور گوڑ سے معافی مانگتا ہے جس پر گوڑ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں پر انسان کو ایسا کرنے کی سزا ملنی چاہیے اس لئے وہ انجل شیطان کی بیٹے کا ساتھ دے رہی تھی وہ دنیا میں ہی انسان کو سزا دیوانا چاہتی تھی جس کے بعد وہ جان کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اسی بھالے کو لے کر شیطان کے بیٹے کو انجلہ کے پیر سے باہر نکالنے لگتی ہے جان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کری تب ہی وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں لسوں کو کاٹ دیتا ہے جس سے وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس نے اگر خود کو مارنے کی کوشش کی تو شیطان خود اسے دنیا میں لینے آئے گا اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے جب شیطان جان کی پاس آتا ہے تو جان اس کے بیٹے اور فرشتے کی سازش کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا بیٹا دنیا میں آ کر ہر جگہ پر اپنی حکومت جاتا ہے اس کا ساتھ گوڈ کا فرشتہ دے رہی ہے سب جاننے کے بعد شیطان کو گصہ آ گیا تھا وہ اپنے بیٹے کو انجلہ کے اندر سے واپس ہیل یعنی نرک میں واپس بیچ دیتا ہے اور انجل کو سزا کے طور پر اس کے دونوں پروں کو جلا کر ایک عام انسان میں بدل دیتا ہے شیطان سب کچھ تھی کرنے کے بعد بہت کچھ تھا وہ جان کے مرنے سے پہلے آخری خواہش بتانے کا کہتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں انجلہ کی بہن کی آتما کو نرک سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے کیونکہ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا اسے تو صرف تمہارا بیٹا ملی استعمال کرنا چاہتا تھا سب جاننے کے بعد اب شیطان انجلہ کی بہن کی آتما کو نرک سے آسات کرتی جنت میں بھیج دیتا ہے جس کے بعد وہ جان کو کھیج کر نرک دوزت میں نیچانے لگتا ہے کبھی جان کی ناش اٹک جاتی ہے اس کے لیے جنت کے تروازے کھول دی گئے تھے کیونکہ جان نے بینا کسی گرس کی انجلہ کی بہن کی آتما کو جنت میں بھیجوایا تھا اسی اچھی نیت کی وجہ سے اس کے لیے بھی جنت کے تروازے کھول دی گئے تھے اس بات پر شیطان کو بہت غصہ آتا ہے وہ جان کے کینسر کو ختم کر کے اسے لمبی زندگی کی بد دعا دیتا ہے اور کہتا ہے تم دوبارہ سے دنیا میں اپنی زندگی شروع کرو گی جب تم اپنی اس زندگی میں گناہ کر کے مروگی تو میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا اور تم میرے ساتھ ہی ہیل نرکھ میں جاؤگی یہ سب کہنے کے بعد شیطان واپس اپنی دنیا میں چلا گیا تھا اور جان اپنی دنیا میں سگرٹ کو پیتے ہوئے پوجا دیتا ہے بعد میں وہ انجلہ کے پاس جا کر اس تک بیر کے بھالے کو چھپانے کا کہتا ہے تاکہ اس کا دوبارہ کوئی غلط استعمال نہ کر سکی وہ اپنی اسسٹن کی قبر پر بچاتا ہے جہاں پر وہ اس کی آتما کو اپنے سامنے فرشتی کے روپ میں آسمان پر اڑتا ہوا دیکھتا ہے شان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا تھا کہ بس اچھی کام کرنے ہیں جس کے بدلے اسے جنت میں لے گی تو ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھے کام کریں یہ میسج کے ساتھ یہ کہانی یہی پر فتح موجاتی ہے